اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی ہے کیسر محمود یہ کہتے ہیں اسلام علیکم ہمارے پاس صرف تین چار لاکھ ہونا چاہیے یا ہم اپنے ایٹی ایم میں بھی رکھ سکتے ہیں کیا ترتیب ہوتی ہے پیسوں کی ادھر چینج کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے نورمل خرچہ تین لاکھ اندازہ اندازن ہو جاتا ہے اور کھانا پینا اور شاپنگ اور باقی معاملہ دیکھیں بھائی جان آپ نے جب وہاں پہ جانا ہے تو آپ ایٹی ایم یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اب آپ نے یہاں پہ یہ نہیں مینشن کیا کہ آپ کس ملک سے بات کر رہے ہیں پاکستان سے ہیں انڈیا سے ہیں یوکے سے ہیں یو ایس اے سے ہیں یہ اپنے مینشن نہیں کیا ہے آپ احرحال کسی بھی ملک سے ہوں اپنے جانے سے پہلے اپنے متعلقہ بینک میں جانا ہے جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے بینک مینجر سے جا کے ملیں ان کو اپنے ساری سیچویشن بتانے ہیں کہ اس طرح میں جا رہا ہوں اور آپ کے پاس جو ایٹی ایم کارڈ ہے وہ دیکھ لیں انٹرنیشنل ہے یا نہیں ہے جو بھی معاملات ہیں یہ بینکرز کی ہیں یا آپ اپنے جا کے مینجر سے ملیں گے یہ سارٹ آٹ ہو سکتے ہیں اس طرح آپ جا کے مینجر سے ملیں گے اسے بات کریں کہ میں اس طرح سعودی ریبیہ جا رہا ہوں وہاں جا کے میں نے یہی ایٹی ایم یوز کرنا ہے اور یہ ہو جاتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے اس کے کوئی چارجز ہوتے ہیں وہ دیفنیٹلی آپ کو پی کرنے پڑتے ہیں تو وہ آسانی سے ہو جائے گا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کسی بھی ملک سے ہیں اور اگر بلفرضہ پاکستان سے ہیں تو پاکستان میں بھی آسانی سے یہ معاملہ ہو سکتا ہے چارجز آپ کو پڑھیں گے آپ چارجز کتنے ہوتے ہیں وہ بدی پیسج آف ٹائم بینکرز کی پولیسیز چینج ہوتی رہتی ہیں ڈیفرنٹ بینکز کی ڈیفرنٹ پولیسیز ہوتی ہیں اور وہ اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں تو آئی ڈونڈ نو کہ کس بینک میں کتنے پیسوں کی کٹوتی آج کل ہو رہی ہے کون سا بینک والا کیا سرفسز دے رہا ہے جو ایٹی ایم وہاں پہ یوز کرتے ہیں یہ آپ کو ایکوریٹ انفرمیشن وہی بینک سے ہی جا کے من سکتی ہے تو بہرحال آپ اپنے مینجر کے پاس جائیں انشاءاللہ آپ کو وہ ساری ڈیٹیل بتا دے گا تو آسانی سے آپ ایٹی ایم وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے سیکنڈی جو آپ نے پوچھا ہے اس میں تین لاکھ ہونا چاہیے یا چار لاکھ ہونا چاہیے تو یہ بیسیکلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے لوگ ہیں اور آپ نے وہاں پہ جو خرچہ کرنا ہے وہ کتنا کرنا ہے شاپنگ ویرہ کتنی کرنا ہے اور باقی معاملات جو بھی آپ کی ہیں یہ آپ کا جو ہے پرسنل میٹر ہے تو ڈیپینٹلی آپ نے اس کو خود سے منیج کرنا ہے لیکن میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک ہزار پندرہ سو ریال سے زیادہ اپنے پاس نہ رکھیں اتنا ہی نورملی خرچہ ہوتا ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے وہاں خرچہ کرنا ہے کچھ لوگ وہاں پہ کھانا نورمل بھی کھاتے ہیں کچھ لوگ صرف فوڈ کوٹس میں جا کے کھانا کھاتے ہیں ڈیفرنٹ برینڈ سے جا کے کھانا کھاتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کیا وہاں پہ خرچہ کتنا کرتے ہیں لیکن نورمل لوگ جو وہاں پہ جاتے ہیں ان کے لیے ایک ہزار سے پندرہ سو ریال یہ انف ہوتے ہیں اور اتنا ہی نورملی خرچہ ہوتا ہے اور آپ وہاں پہ پیسے بچا بھی سکتے ہیں یا کسی نورمل ہوتل سے بھی کھانا کھا سکتے ہیں کسی نورمل ہوتل میں جاتے سٹے بھی کر سکتے ہیں یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے یہ سارے معاملات آپ نے خود دیکھ لینے ہیں بہرحال آپ وہاں پہ جا کے کرنسی ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں اس کا بھی آپشن ہوتا ہے ہر جگہ پہ آپ کو وہاں پہ مقام اکرمہ میں اور ایون مدینہ منورہ میں بھی جگہ جگہ پہ آپ کو آپشنز مل جائیں گی منی ایکسچینج کی وہاں پہ شاپس بنی ہوئی ہیں آپ وہاں پہ جا کے پیسے ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں کوئی بڑا ایشو نہیں ہے ایزی ہے آپ وہاں پہ جائیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ سمٹے میں وہاں پہ کراؤڈ بہت زیادہ ہوتا ہے رش بہت زیادہ ہوتا ہے آپ نے صرف اس پہ بھی ڈپینڈنگ کرنا کہ میں یہاں سے کیش لے جاؤں گا سپوس کرے آپ یویس ڈالرز میں لے جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ ایزی وہاں پہ اس کو دوا سکتے ہیں ایکسچینج ہو تو جائیں گے بڑ کراؤڈی ڈیز میں وہاں پہ آپ کو کیوں میں لگنا پڑے گا لائنیں بہت لمبی لمبی ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں آپ کو وہاں پہ گھنٹہ دو گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھ لینے ہیں چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل رولز کو دیکھ لینے ہیں ٹھیک آپ جس ملک سے جا رہے ہیں وہاں سے جب آپ موو کریں گے سعودی ریوی آپ جائیں گے تو وہاں سے آپ کو کتنا کیش کیری کرنے کی پرمیشن ہے یہ آپ نے لازمی دیکھ لینے ہیں اس کے کارڈنگ ہی آپ نے کیش ساتھ میں کیری کرنے ہیں آپ نے اس سے ایکسس آپ نے اس سے زیادہ کیش ساتھ نہیں لے کے جانا اس سے آپ کو اپنے ملک میں بھی ائرپورٹ پہ وریور سعودیہ میں بھی جا کے ائرپورٹ پہ پریشانی کے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ رولز بیسیکلی کنٹری ٹو کنٹری میرا خیال ہے چینج ہوتے رہتے ہیں یہ سارے معاملات آپ نے خود سے دیکھنے ہیں اچھے سے ان کو سمجھ لینا ہے ایک نارمل بندے کے لیے ایک ہزار پندرہ سو ریال انہیں فوتر روپے سے بیج کا ریال کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے یہاں پاکستان میں تو سیمنٹی فائب روپیز ہو چکی ہیں تو بہت زیادہ مہنگا ہو چکا ہے تو اس لیے لوگ وہاں پہ پوچھتے رہتے ہیں کہ نارملی ہم کتنی لے کے جائیں تو میں سب کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی آپ ہزار سے پندرہ سو آپ کے لیے کافی ہیں وہ بھی اپنے کوشش کرنی وہاں میکسیمم ان کو بھی بچانے ہیں آپ زیارات پہ جائیں آپ اکٹھے ہو جائیں دو چار دس لوگ اکٹھے کی گاڑی بکر والے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے کھانا کھانا ہے تو آپ دو چار پانچ لوگ مل کے کھانا لے ہیں وہاں پہ تو کھانا آپ کوئی ازلی اور سسر بھی مل جاتا ہے تین چار ریال میں آپ کو چار بندوں کا کھانا مل جاتا ہے اتفاق میں ویسے بھی برکت ہے ٹھیک ہے اسی طرح جب آپ ہوتل میں وہاں پہنچے آپ رہتے ہیں لیفٹ رائٹ میں لوگوں سے ملے ان سے انٹریکشن ہو آپ کی ان سے آپ کا سلام تو جب ہو جائے گا تو آپ دو چار لوگ مل کے وہاں پہ کھانا کھائیں مل کے آپ زیارات پہ جائیں حرم شیف مل فرض آپ کو ہوتل دور ہے آپ نے حرم شیف نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے یا ویسے حرم شیف جب آیا کرنا ہے تو آپ سارے مل کے ٹیکسی کروا لیں آپ کو وہ آسانی ہو جائے گی اسی طرح وہاں سے آپ نے مدینہ مناور آنا ہے تو آپ اپنی گاڑی میں آنا چاہتے تو آپ ٹیکسی کٹھے کروائیں گے آپ کو سستی پڑھ جائے گی بڑی گاڑی بھو کروالے زیارات پہ جس دن آپ نے جانا ہے آپ پہلے سے ساری پلاننگ کریں کہاں کہاں جانا ہے کیسے کیسے جانا ہے بلکہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا میں نے تین ویڈیوز بھی زیارات پہ بنائی ہوئی آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا یہ وہ زیارات ہے جو آپ پیدل بھی کر سکتے ہیں آپ کو یہاں تو ٹیکسی کی ضرورت بھی نہیں جو دور کی ہیں مشاعر مقدسہ میں جانا ہے یا ایون کہیں بھی آپ نے جانا ہے تو اس کے لیے آپ سارے ملکی اگر کروالیں گے تو آپ کے لیے یہ بہت سستا پڑ جائے گا تو یہ میں نے آپ کو زمین ساری باتیں اس لیے بتائی ہیں کیونکہ یہ دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں جو جا رہے ہیں تو اٹس ٹوٹلی ڈپینڈ اپاؤن یوں کہ آپ نے وہاں پہ جا کے معاملات کو کیسے دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ سنیہ پیدا فرمائے جیے ہم سب کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ